بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے دیبانی عدالت کے فیصلہ ڈگری اور آرڈر میں ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے ہم نے پڑھا کہ امنٹمنٹ پلیڈنگ میں بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریٹن سٹیٹمنٹ میں پلینڈ میں ارضی دعوے میں بھی ترمیم کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آرڈر سکس رول سیونٹین کے مطابق کریکشن بھی کی جا سکتی ہے ارضی دعوے کے اندر جواب دعوے کے اندر تو بیسیکلی سیول پروسیجر کورڈ جو ہے یہ پروسیجرل رولز کے تھروں جو ہے پروسیس آف لیٹیگیشن کو گورن کرتا ہے اور رولز آف پروسیجر ایڈمنسٹر کرنے کے لیے سیول کورڈ کے سوٹس کو جو ہے رولز فرام کرتا ہے فرام انسٹیٹیوشن آف سوٹس ٹو ٹل اٹس کنکلیوزن ٹھیک ہے ایڈمنسٹ دعوے کی سماعت سے لے کے اس کے فیصلے تک یہ رولز کو فرام کرتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے رولز بھی ہیں جو ڈگری آرڈر اور ججمنٹ کو آمنڈ کرنے کے لیے بھی یہ آپ کے سیکشنز دیئے گئے ہیں تو موسٹ ایمپورٹنٹ یہ والی ویڈیو ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آمنڈمنٹ آف ججمنٹ ڈگری اور آرڈر آفٹر پرو نانسمنٹ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو کیسے ترمیم ہوگی عدالت کیسے ان میں تبدیلی کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہیں سیکشن ہمارے پاس نائنٹی سکس آف سیول پروسیجر کوڈ ڈگری انڈر سیکشن نائنٹی سکس آف سیول پروسیجر کوڈ اپیلیٹ کوڈ کین امنڈ ججمنٹ ڈگری آف آرڈر آف لوئر کوڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن نمبر ہنڈرڈ ہے کہ ڈگری انڈر سیکشن نمبر ہنڈرڈ آف سیول پروسیجر کوڈ ججمنٹ ڈگری آرڈر آف لوئر کوڈ کین بی امنڈ تھرو سیکنڈ اپیل تو دی ایکسینٹ آف سبسٹینشیل ایرر ڈیفیکٹ ان پروسیجر بچہ آز بین پروائیڈ بائی سیول پروسیجر کوڈ سیکشن نمبر ڈگری آرڈر جو ہے اپیلیٹ کوڈ امنڈ کرتی ہے کس کا لوئر کوڈ کا تو سیکشن ہمارے پاس ون فوٹین ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ریویو کے بارے میں کہ ریویو کیسے کیا جاتا ہے تو ریویو عدالت کرتی ہے اپنی ہی ججمنٹ کا جس کوڈ نے ججمنٹ دی ہو اس کے بعد ہمارے پاس ون ففٹی ون ہے انہیرنٹ پاور آف سیول کوڈ ہے اس کے اندر کوڈ کریکٹ کرتی ہے ایررز کو ججمنٹ کے اندر جو موجود ہیں ڈگری کے اندر اور ججمنٹ انڈ ڈگری کو سٹیبل کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا انصاف کو پورا کریں اس کے بعد سیکشن ون ففٹی ٹو ایسی والو رسیجر کوڈ دا اکورڈنگ تو سیکشن ون ففٹی ٹو کلیریکل ارثمیٹیکل میسٹیکس اور ایررز ان ججمنٹ ڈگری آرڈر کین بی کریکٹڈ بائے کوڈ ایدھر ایتس اون موشن اور اون اپلیکیشن آف اینی پارٹی سپیشلی سچ میسٹیکس آرائز ایکسی دینٹل سلپ امیشن اور کوڈ کین میک سچ کریکشن کوڈ کین میک سچ کریکشن کریکشن اٹھ اینی ٹائم اٹھ بیلز اٹھ سیکشن من ففٹی ٹو اف سیول پرسیجر کوڈ ہیز ایمپاورڈ کوڈ ایمینڈ ایٹس پرون نانس ججمنٹ ڈگری آرڈر تو یہ اپنے ایمپورٹنٹ سیکشن دیکھے ہیں کہ سیکشن کے کوڈ کے پاس اکتیارات ہیں کہ وہ اپنے ہی فیصلے کو امنٹ کرے اس میں کریکشن کرے تو پروائیڈ جسٹس بارہ دو کی درخواست تب دی جاتی ہے جب کوئی شخص جلی ڈگری حاصل کر لیتا ہے فراڈ فراڈ کر کے کوڈ میں غلط بیانی کر کے ٹھیک ہے حقائق کو توڑ مروڑ کے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ریمیڈی کیا موجود ہے تو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے انڈر سیول پرسیجر کوڈ کے ذاتہ بارہ دو کے تحت ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جیوریس ڈکشن کوڈ جیوریس 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 یعنی جو عدالت جس نے پہلے فیصلہ گی کہ وہ اس درخواست پہ اس درخواہ کی سماعت کرتے ہوئے اس ڈگری کو خارج کر دے اور ری سٹور کرے اس پوزیشن میں جیسے یک طرف ڈگری کی منسوخی ہوتی ہے اور ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر یہ آپ بتا رہے ہے تو اپلیکیشن تو اپلیکیشن جیوریس اپلیکیشن 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 یہاں پہ ایکسپریسلی بتا دیا گیا کہ کوئی شخص اگر کسی ڈگری کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں فری کین میں سے ہے یا نہیں اور وہ اس آرڈر سے متاثر ہے تو وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ بارہ دو کے تحت سیم عدالت میں چیلنج کرے گا گراؤنڈ تو اویل ریمڈی تو اسے ریمڈی اویل کرنے کے لیے کون سی گراؤنڈ لینی پڑیں گی تو وہ دوستو بڑی سمپل ہے کہ اس سے پہلے اسے فراد کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ کس طرح فراد کیا گیا کس طرح غلط بیانی کی گئی کس طرح وانٹس آف جیریسڈکشن کو انوک کرنے کے لیے ٹرائل کے ادران اس شخص نے جس نے جالی آرڈر لیا ہے کس طرح عدالت کا وقت برباد کیا لیمیٹیشن اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس اپلیکیشن کو فائل کرنے کے لیے فرام ڈیٹ آف ڈکری تو کچھ حاصلات میں جو ہے نولیج اگر اکنالیجمنٹ ہو جائے علم میں آ جائے تو لیمیٹیشن سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے فرام ڈیٹ آف ڈکری فرام ڈیٹ آف نولیج آف فراڈ تو کنکلیوڈ اسے کر لیتے ہیں کنکلیوڈ کرنے کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ جب اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے تو کوٹ اسے ایک سوٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے ایک مکمل دعویٰ دائر کیا گیا ہے اور دیر فور سیول پرسیجر کوڈ اپلیکیبل تو دوس کیسیز وچھ کنڈکٹیٹ فار ڈسپوزل آف دس اپلیکیشن فار ہیرنگ آف دس اپلیکیشن ویریس پرویینز آف سیول پرسیجر کوڈ آر اپلیکیبل ان دس سیم مینر ایس سچ پرویینز آر اپلیکیبل فار ہیرنگ آف دس سوٹ یعنی تمام ضابطیں اختیار کرے گی جو ایک پروپر داوے کے لیے سیول کوڈ جو ہے وہ ایڈاپٹ کرتی ہے اس کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کرے گی ٹھیک ہے